ایک جگہ تھی بی لیول کورمے جہاں کھانے کا ایک مہدرین کمپٹیشن ہوتا تھا تو تیار میں تیار ہوں تو آئیے داور آف بی لیول کورمے میں آخر کار اب ہماری باری ہے کھانے کے اس کمپٹیشن میں آپ کا سوگت ہے تو اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے سب سے پہلے آ رہے ہیں ہیروشی نوہارا مجھے عجیب سی آواز سنائی دے رہی ہے وہ کھانا چار سو اسی روپے کا ہے مجھے وہی لاکر دیجئے کھانے کے لیے کچھ اور ہے کیا اور ساتھ میں ہے پیارے پیارے شیل چین اور اسے ساتھ میں سب سے چھوٹی مگر سب سے پائے کھلا رہی دھیما واری اور اس جناس کو آپ بھولیے کمار یہ ہے شیل تو میری پوری شک کا ملائے ہیں نوہارا پیمری کے لیے گڑ لک تو چلیے مقابلہ شروع کرتے ہیں ارے کم سے کم لائٹ تو جلا دو درنے کی کوئی بات نہیں ہے میں ہی ہوں یہاں پر آپ کون ہی انکل ارے میں اس بیلڈنگ کا مالک ہوں اور ساتھ ہی اس کمپیٹیشن کا جج بھی ہوں تو کیا ہم لوگوں کو یہاں پر اس جگہ کا سب سے بڑیا کھانا ملے گا کھانے کے لیے ملے گا پر اتنی آسانی سے نہیں اس کے لیے پہلے آپ کو مقابلہ چیتنا پڑے گا یہ اسے ہی ملے گا جو پہلے بی لیول جیتے گا مزیدار لگ رہا ہے یہ تو سننے میں بہت آج پتا چاہے گا کسنا مزیدار ہے یہ اچھا تو یہ بی لیول ہے میں ہوں بی لیول کی چینپیون ارے کہا گئی بی لیول میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا آپ کون ہی انکل ارے میں اس بیلڈنگ کا مالک ہوں اور سا میں پھرٹی کی ضرورت ہے تم لوگ مجھ کو نہیں ہرا سکتے ہو کیوں نہیں ہرا سکتے میں آپ سب کو بتانا چاہ دی ہوں کی بی لیول میں بنانا ہوتا ہے یہ کری رائز اور آپ کو اسے بنانا ہے جلدی سے جلدی میرے ڈیڈ کو اس میں کوئی نہیں ہرا سکتا ہے کوئی بات نہیں میں بی بی ٹی کی سمیل کر رہا ہوں تو پہلا راؤنڈ ہوگا تیچ منٹ کا ضرورت کا سامان آپ کے لیے رکھ دیا گیا ہے میں بہت اچھی کری رائز بناتی ہوں ہم ضرور جیتیں گے تو اس مقابلے کا سب سے پہلا دور شروع ہوتا ہے سامنے ہے حیاء کو اور ان کے مقابلے میں کھڑی ہے نہارا فیملی دیکھتے ہیں کون جیتے گا بیسی ہمیں اے لیول بھی پسند نہیں ارے یہ کیا ہے اتنا کم سامان اب میں کری رائز کیسے بناوں گی ارے اس کے پاس تو کتنا کچھ ہے یہ تو غلط بات ہے میرے کمپیٹیشن میں صرف میرے بنائے روز ہی چلتے ہیں اب کیا کریں کی نہارا فیملی ارے یہ کیا ہی پتھر ہے یہ رائز ہے بیٹا اور اس کو انہوں نے بریزر میں رکھا ہوا تھا ارے پاہ یہ دیکھی ہے خیاتوں کی پورتی کتنی تیجی کے ساتھ تو سب کچھ کٹ رہی ہے اس طرح سے دون سے چیتنا مشکل ہے باہ کیا بات ہے ہم ہار نہیں سکتے آپ نے صحیح کہا ہے حیری چلو اب اپنا کام شروع کرو ارے یہ کیا ہے اتنا کم سامان اپنے قریب شنچین رائز کو اوبر میں رکھ دو سنو ہیری آدو سبا جلدی چھیننا چھین سمجھ گیا کسی ارے پاہ یہ دیکھئے ارے تم چھلائی کیوں کیا ہو گیا ارے نہیں ایسی کم چیزوں سے کری کیسے بنے گی ارے مہارا پیملی کے پاس کھانا بنانے کا سامان ہی نہیں ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے تو لگتا ہے ہم جیت ہی نہیں پائیں گے ارے ہیری آپ کیا کریں وقت بہت ہی کم ہے اصلی چیز تو آپ دیکھیں گے آپ یہ دیکھئے میرا کمال مجھے تو کمال کر دیا مجھے تو تیار ہو گئی ارے شنچین رائز کا کیا ہوا میں تو بھولی گیا تھا دیکھئے میرا کمال مجھے تو کمال کر دیا مجھے تو کمال کر دیا بس اب ایک منٹ اور باتی ہے بہت کم وقت رہ گیا دیکھنا ہے اس راؤ کو کون چیز دے گا مجھے تو کھانا 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 کیسے کھایا جاتا ہے سب کھانا کیسے آنےour اور یہ ایسرا ہو گیا چلو کھانا شروع کر اس راؤن میں نوہارا فیملی جیت گئی ہے ہم دو جیت گئی نوہارا فیملی یہ نوہ جیت کر کافی خوش ہے چیمپئین ہیا کو اس بار جیت نہیں پائی وہ بہت دکھی لگ رہی ہے اور اس بار کے بیجیتا ہے نوہارا فیملی ہری ہم یہ رہنے تو جیت گئی ہے یہ کیا ہے یہ لیول بہت ہی زیادہ مشکل ہے تمہارا جیتنا بہت ہی مشکل ہے کام کی بات بتاو فالتو باتیں مت کرو اب دو بے حسین بی لیول تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے میں بی لیول کی چینپئین ہوں مجھ سے جیتنا مشکل ہے اگر پریشانی نہ ہو تو بی لیول کا کیا فائدہ بی لیول اکسی رہنے والا ہے جوگوں کا بہت ہی خطرناب اور مشکل یہی پھر کچھ ہوگی ہے آپ کو لیول بی میں کیا کرنا ہے یہ اچھی طرح سے سن لیجئے اس لیول کا رول یہ ہے کہ آپ کو جیتنے کے لیے صرف کھانا ہے دو ہزار روپے تک کا کھانا تو آپ سب تیار ہیں اس میں بسنے کی کیا بات ہے ایک منٹ روکوش انشان ساری پلیٹس ایک جیسی ہی ہیں ارے تم گھبرا کیوں رہے ہو تم کوئی بھی پلیٹ چن سکتے ہو تمہارا ہارنا تو بلگل پہ ہے آپ لوگوں کو الگ جا کر بات کرنی چاہیے پریشان مت ہوئیے بس آپ لوگ مجھ پر دھروسہ رکھئے آگھوں کا چپت کا یہ سو روپے کا ہے یہ بھی سو روپے کا ہے اور اس کی کیمت تو ہے ایچ سو اسی روپے مجھے تو ایسا لگتا ہے اس سٹیش میں سے انہیں ساریشنز کی کیمت پتا چاہ رہی ہے ارے نہیں ایسے تو یہ روپسی چاہیں گے ارے ارے آپ دھپرا کیوں رہی ہے اس سے آپ کو کوئی نقصہ نہیں ہونے والا ہے یہ تو میری بریس کی کیمت ہے سمجھے یہ بہت سہی کہہ رہی ہے اب ہم کیا کریں اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا ارے یہ کیا ہو گیا سوشی شیل یہ بہت یار ہے جس سے اس کی کیمت کوئی نہیں پرک سکتا اس سے ہم چیزوں کو پریش رکھتے ہیں ارے نہیں اب مجھے اس کی کیمت کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے ایدیمہ اگر 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 آپ کو کچھ کرنا پڑے گا ایدیمہ ارے یہ کیا مجھے کیمت دکھنے لگی سو روپے اور یہ دو سو اسی روپے کا ہے سو روپے ارے یہ کیا دیکھنے کی ایسی شکتی تو ایک بہت بڑے کنجیوز کے پاس ہی ہو سکتی ہے اور انہیں سب دیکھ رہا ہے ہم اپنے تو کبھل ہی کر دیا اچھے اب ہم کیا کریں اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا مطمط ہارنا بالکل آکھے کے چاکی پر مجھے رونا شوہ رہا ہے جسے بہتیسی لگ رہا ہے ارے یہ کیا کاجر کے پکوڑے آم آدمی اسے کھا لیتا ہے تو خوشی کے بارے اچھل پڑتا ہے یہ تو سچ مجھ کا مال کی چیز ہے شنچائرے سے مد کھانا یہ بچوں کے لیے نہیں ہے اسے چھوڑ دو میرے کہانا تم اسے نہیں کھا سکتے بہت بہت دل سے بھوک لگ رہی تھou آئره ہماری غلطی کی وجہ سے بشباس نہیں ہوتا کہ ہم جیسے پتہ نہیں آبادی کیا ہوگا نوہارا سیملی آپ اس ویلڈنگ کے آپ فلور پر پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہم مطلب یہ تھرڈ فلور ہی ہے نا آپ نے صحیح کہا پر ہماری چھت زرہ اونچی ہے تو اس کا مطلب یہاں ہمیں بی لیول کا سب سے اچھا کھانا ملے گا اری بے مجھے نہیں جیے جیدی نہیں جیے کرتا ہوں پہلے زرا مجھے تو ہرا دو جو بھی اس کمپیٹیشن کو جیتنے میں کامیاب رہے گا یہ بہت ہی بڑیا کھانا اسے ہی ملے گا اور ایسا بڑیا کھانا آپ نے آج تک نہیں کھایا ہوگا زندگی میں میں چی دیکھ رہی ہو ہاں ہاں میں دیکھ رہی ہوں ہیری تو کیا تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں جلیے پھر شروع ہو جائیے جلدی سے اب ہی ختم کرتا ہوں اسے مجھے رکھتا ہے کہ نوڈلز ٹھیک رہیں گے اس کے لیے بہت بہت شکریہ یاد رکھو کہ یہ مقابلہ ہے اس بڑیا کھانے کے لیے اس مقابلے میں بلوں ہوں میں اور ریڈ ہو تم جلد باجی مت کرنا برنا ہو جائے گی سپٹی پٹی کو اگلی ڈش پیش کی جائے اگلی ڈش پیش کی جائے اگلی ڈش پیش کی جائے ایک سٹیس کی کھانگل ٹھیک ہے ہمیں کھانے کے لیے چاہیے رائز بال اگلی ڈش پیش کی جائے تم چار لوگ ہو اور تمہارے پاس شیرو بھی ہے تمہیں زیادہ تو چاہیے ہی ہوگا نا یہ تو غلط بات ہے دیکھیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ہو گیا سپٹی پٹی کو اگلی ڈش پیش کی جائے اب بس خانا ہوں ہم لوگوں کو چلو یہ ہو جا یہ تو بہتی دیسی ہے بہت اگلی ڈش پیش کی جائے پر چین مارے پاس بک بہت ہی کم ہے ادنا زیادہ خاہ سکتے ہو خاؤ ہم لوگ خار نہیں ماننے والے ہیں صرف پتا نہیں کب تک ہاتے رہیں گے پرنا ہو جائے گی سپٹی پٹی کو اگلی ڈش پیش کی جائے موسیقی 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 موسیقی